افغانستان کے دارالحکومت قابل سے امرجنسی حالات میں سفارتکاروں اور پاکستانیوں کو نکال لانے والے پی آئی اے کے پائلٹ کیپٹن مقصود بجارانی نے واقعی کی روداز سنا دی ہے کیپٹن مقصود بجارانی پی آئی کے پرواز پی کے 6252 کے کپتان تھے اور انہوں نے قابل ائرپورٹ پر انتہائی خراب صورتحال میں اڑان بھری اور 170 مسافروں اور تیارے کو بحفاظت اسلامباد لے آئے قابل ائرپورٹ سے ٹیک آف کے وقت کیپٹن بجارانی کو کنٹرول تاور اور ائر ٹریفک کنٹرول کی رہنوائی بھی حاصل نہیں تھی حالت اس قدر تیزی سے خراب ہو رہے تھے کہ پی آئی کے پائلٹ سے کہہ دیا گیا کہ اپنا فیصلہ خود کریں اب خود کیپٹن مقصود بجارانی نے واقعی کی روداز سنائی ہے کیپٹن مقصود بجارانی کا کہنا تھا کہ قابل ائرپورٹ پر تالبان کے قبضے کے وقت نہیں معلوم تھا کہ تالبان ہمارے ساتھ کیا کریں گے انہوں نے بتایا کہ ائر ٹریفک کنٹرول نے جب کہا کہ اپنا فیصلہ خود کریں تو میں دو فائٹر جہازوں کے ساتھ فارمیشن بناتے ہوئے جہاز کو ہنگامی طور پر ٹیک آف کروا دیا اللہ تعالیٰ کی مدد شامل تھی موسم صافتہ اور کنٹرول تاور کی مدد کے وغیر جہاز کو بحفاظت مطلوبہ بلندی تک لے لیا گیا پائلٹ کیپٹن مقصود بجارانی کے بحادری کا سن کر مجھے ایک اور سندھی پائلٹ یاد آ گیا جب انہوں نے مارشلہ کے کالے دور میں ملتان میں محترمہ بین ازیر بھٹو کے جلوس کے بعد تیارہ اڑھانے سے انکار کیا تھا مارشلہ اکام نے حکم جاری کیا تھا کہ محترمہ اور اس کی سائلی کو شہر بدر کیا جائے محترمہ نے شہر چھوڑنے سے قبل کھانا اور پانی مانگا اور اکمرہ انہیں انکار کر دیا پائلٹ نے تیارہ اڑھانے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جب تک محترمہ کو کھانا نہیں دیا جاتا وہ تیارہ نہیں اڑھائیں گے ہوا بھی ایسے ہی بعد میں سپائلٹ نے محترمہ کو بتایا کہ وہ سندھی ہے اور وہ اپنی بین کو کھانا اور پانی دیے بغیر کیسے تیارہ اڑھا سکتا تھا